مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان علماء کی تقریریں پیش کریں میں ان میں سے سرف و ناو کی غلطیاں نکالوں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے سرف و ناو پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اور باقی تمام سالک پھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب جائل ہیں اور ایک طرف مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے آپ اس دعویٰ کی تائید کرتے ہیں یا مرزا صاحب کو جائل سمجھتے ہیں میں دعویٰ کی تائید کیوں کروں گا کیونکہ مرزا جیلیمی کی ایسے سے بلنڈر ہیں عربی کے اندر کہ میں اگر اس کو ایکسپوز کرنا شروع کروں تو سمجھے کہ میں کتنے اس پر بیانات بنا ساتا ہوں کیونکہ میں نے کتنی ویڈیوز مرزا جیلیمی کی دیکھی اور اس حوالے سے میں نے اس کو ایکسپوز کی ہے اتنی سمجھے کہ جو بندہ تفلے مکتب کو تفلے مکتب پڑھتا ہو جو بندہ احوت کو اہود پڑھتا ہو وہ سرفناو کی علماء کی غلطیاں نکالے گا اب کسی پہلے سال کے طالب علم کے سامنے بھی آپ رکھ دے نا یہ احوت کا لفظ ایک جگہ پہ آقام شریعت میں آلہ حضرت رحمت اللہ کے حوالے سے عبارت پیش کر رہے ہیں کہ آلہ حضرت امام احمد ارزا بردوی رحمت اللہ لے لے لکھتے ہیں کہ احوت یہ ہے کہ قبروں کو بوسا نہ دیا جائے تو احوت جو کہ اس میں تفضیل کا سیگہ ہے اس کو اس نے پڑا اہود یہ ہے کہ قبروں کو بوسا نہ دیا جائے ٹھیک ہے نا حران کو عربی میں پڑھتے ہیں احوت کو اہود پڑھتا ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے بلنڈر مارے ہیں کانہ یاودو کو جو نہ وہ فیل مزارے بنا کے بیٹھا حالانکہ ماضی استمراری ہے تو اس طرح کی بیشمر اس کی بھونگیاں سمجھیں ایک جگہ پہ اس نے عبارت پڑھ یہ اسی طرح ایک جگہ پہ عبارت پڑھ رہا تھا کہتا سننہ تنہ حسنہ تنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سننہ تنہ حسنہ تنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کتنے بڑے بڑے عربی کے اس نے سرونہ کے بلنڈر خود مارے ہوئے ہیں تو یہ بچارے کہ کیا عقاد ہے نہ کوئی عربی کے اندر اس کا کوئی حیثیت ہے اور کسی عالم کے سامنے ایک صفحہ تو دور کی بات ایک لائن بھی یہ عرب کے بغیر نہیں پڑھ سکتا